اب جو آپ نے پیپر وغیرہ اور جو بھی انبلپ آپ نے لیا ہے جو بھی ویسٹ پیپر لیا ہے اس کو آپ نے پانی میں ڈالنے کے بعد جب کچھ سمیہ بعد آپ پانی میں ڈالنے کے بعد جب اس کو نکالتے ہیں تو وہ ایک دم پیسٹ کے جیسا یعنی ایک لوئی کے جیسا بن جاتا ہے پھر اس کو آپ کس میں سپریڈ کیجئے آپ نے ایک وائر مسلی ہے یعنی جالی لی ہے جالی اچھنی لی ہے اس میں آپ اس کو جو پورا لوئی کے جیسا کاغذ بن گیا ہے اس کو اس میں پھیلا لیجئے پھیلانے کے بعد کیا کیجئے ویٹ ٹل وارٹر ڈرینس آف اور تھوڑا دیر ویٹ کیجئے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ سوک جائے اچھی طرح آپ نے جالی میں فیلا لیا اس کے بعد پانی سوکھا لیا ٹھیک ہے اور اس کے پانی سوکھانے کے لیے آپ چاہو تو اس کے اوپر ایک اکبار کا نیوز پیپر آپ اس کے اوپر رکھ دو تو تھوڑا نیوز پیپر میں پانی سوک لے گا اور تھوڑا اگر کپڑا رکھ دو گے اس کے اوپر تو بھی اس کا پانی سوک جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس شیٹ کو پھر دھوپ میں رکھ دیجئے تو اور اچھی طرح سوک جائے گا you can add food color pieces of dry leaves اور flower petals اور pieces of colored paper in the plastic paste before spreading it تو اس طریقے سے آپ کا یہ ایک آپ نے پرانے پیپر ویسٹ پیپر کو آپ نے اس کا پیسٹ بنا کے یعنی پانی میں گھول کے پیسٹ بنا کے اس کے بعد اس کو سکھا کے ایک نیا پیپر بنا لیا ہے اسی کو کہتے ہیں recycling of paper یعنی پائے پیپر ہم نے recycle کر لیا ہے پرانے پیپر سے پھر سے ہم پیپر بنا چکے ہیں اب اس پیپر کو colorful کرنا ہوتا اگر آپ کو تو آپ اس میں کچھ color ملا سکتے تھے food color وغیرہ ملا سکتے تھے color ملا سکتے تھے ٹھیک ہے اور اگر design دینا ہوتا تو pieces of dry leaves اور سوکھی پتیوں کے pieces اگر اس میں ملا لیتے ہیں اسی جو لڑیا type کا پیپر بن گیا تھا اس کو جب آپ نے پیسٹ اس کو spread کیا تھا تو اس time آپ ملا لیتے تو یہ آپ کا colorful paper بن جاتا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ recycle کر سکتے ہیں اور paper کو اسی طریقے سے recycle کیا جا سکتا ہے اور بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں جو recycle ہوتی ہیں اب آتے ہیں plastic کی بات boon اور occurs plastic کیا ہے کیا اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے تو سب سے پہلی چیز plastic جو ہے کچھ ہوتی ہے recycle level اور کچھ ہوتی ہے non recycle level یعنی کچھ recycle کی جا سکتی ہے recycle کی جا سکنے والی چیز مطلب کیا ہوتی ہے جیسے کہ یہ plastic ہے bottle اب یہ bottle کو اگر fake دیا آپ نے dust peel میں ٹھیک ہے تو اب اس bottle کو واپس سے company میں factory میں لجائے جائے گا اور اس bottle کو پگلا کر کے پھر سے نئی bottle بنا لی جائے گی تو اس کو کہتے ہیں recycling ٹھیک ہے پر کچھ plastic ایسے ہوتے ہیں جس کو recycle نہیں کیا جا سکتا یعنی اس کو واپس سے نئے material میں نہیں change کیا جا سکتا ٹھیک ہے تو ایسے دو type کی ہوتے ہیں ایک recycle کر سکتے ہیں جسے اور ایک نہیں کر سکتے ٹھیک ہے plastic ہر جگہ use ہوتا ہے اس لئے ہم without plastic imagine بھی نہیں کر سکتے کیا ہوگا کیونکہ toys ہوگئے soos ہوگئے bags ہوگئے pen ہوگئے com ہوگئے tooth press ہوگئے bucket ہوگئے bottle ہوگئے یہ ساری چیز plastic سے ہی بنتی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھئے کہ plastic جو ہوتا ہے وہ non biodegradable ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ plastic جتنا ہم زیادہ use کریں گے سب سے پہلی چیز کی plastic جب جلتا ہے تو harmful gasیں نکلتی ہیں جو gasیں ہمارے لئے خطرناک ہوتی ہیں یا ہمارے لئے صحیح نہیں ہوتی پہلی چیز plastic کو جلنے سے pollution ہوتا ہے air pollution دوسری چیز plastic جو ہے اگر ہم نے use کیا اور اس کے بعد plastic فیک دیا جاتا ہے فیکنے کے بعد یہ جو ہے کٹا ہوتا جاتا ہے کہیں پہ ڈھیر لگ جاتا ہے plastic کے material کا یا پھر کچھرے کے ساتھ plastic بھی پڑا رہتا ہے تو plastic non biodegradable ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو melt ہونے میں اور mix ہونے میں دھرتی میں mix ہونے میں کافی time لگتا ہے کئی سال دس ہزار بیس ہزار سال لگتے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سال لگتے ہیں تو یعنی وہ جو ہے مٹی میں دبا ہی رہتا ہے دبا ہی رہتا ہے مٹی میں وہ کیا ہوتا ہے اس کو کیا ہوتا ہے مٹی کے ساتھ mix نہیں ہو پاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے جو بھی plastic ہے وہ آخر پڑا رہے گا پڑا رہے گا اور اگر کوئی animal کوئی جانور plastic کھا لیتا ہے جیسے کی آپ نے سنا ہوگا گائے وغیرہ یا پھر بیس وغیرہ جو ہے کبھی کبھی plastic کی polythine اگر کھا لیتی ہیں تو ان کو کیا ہوتا ہے problems ہو جاتی ہیں ان کا stomach جو ہے چوک ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی death بھی ہو سکتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی کہ plastic کے بہت سارے نقصان ہیں ٹھیک ہے اور what can we do to minimize over use of plastic لیکن ہم plastic کو پوری طرح ختم تو نہیں کر سکتے کیونکہ میں نے بتایا کہ plastic کا بہت سارا use بھی ہیں تو ہم چاہیں تو اس کو minimize کر سکتے ہیں یعنی minimize یعنی کم سے کم use کریں اس کا ٹھیک ہے اور reuse کا مطلب کیا ہوتا ہے reduce reuse اور recycle یہ ایک slogan ہے جس کا use کیا جاتا ہے plastic کے لیے تو reduce کا مطلب ہم کم سے کم use کریں اس کا reuse یعنی recycle کریں اس کو recycle کرنا بتا رہا ہوں بتا چکا ہوں ٹھیک ہے اور reduce reuse یعنی reduce کریں یعنی ایک ہی چیز کا ہم جتنا ہو سکے بار بار use کریں بار بار الگ الگ plastic کی چیزیں نہ لے ٹھیک ہے recycle last recycle recycle کا مطلب یہ ہوتا ہے کی جو چیز ہم نے waste وہ میرے لئے waste ہو گیا جیسے کوئی plastic bottle کا use کیا اب مجھے وہ میرے use کا نہیں ہے تو میں اسے recycle bin میں ڈالوں گا یا پھر ایسی جگہ پہ ڈالوں گا جہاں سے وہ recycle ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ تین چیز کا دھیان رکھنا ہے اور سب سے پہلے سب سے پہلے کم سے کم use کرنا ہے plastic کا دوسری چیز سارے شاپ کی پر کوئی یہی کہنا ہے کہ plastic کا use نہ کرے بلکہ ہم کو کپڑے کے بیگ یا پھر جھوٹ کے بیگ میں سامان دیں یا پھر ہم خود جھوٹ کے بیگ یا کپڑے کے بیگ لے کر جائے ٹھیک ہے we do not use plastic bag to store eatables eatables کے سامان کو بھی plastic bag میں store نہ کریں ٹھیک ہے plastic کی چیزوں کو ادھر ادھر نہ فیکیں ٹھیک ہے plastic کی چیزوں کو نہ جلائیں ٹھیک ہے اور garbage کو بھی plastic کے بیگ میں نہ رکھیں تو جتنا ہو سکے plastic کا کم سے کم use کریں ٹھیک ہے we use both side of paper to write اور paper paper کا استعمال بھی ہم کریں تو ایسا کریں کہ ہم کم سے کم paper کا استعمال کریں زیادہ paper کا استعمال نہ کریں کیونکہ paper جو ہے وہ ہم کو پتا ہے کہ trees سے بنتا ہے اور جتنا paper کا use کریں گے ہم اتنا ہی جو ہے تو trees کو کٹا جائے گا پیپر بنانے کے لیے اور یہ ہمارے لیے یہ بھی نقصان دائق ہے trees کو نہیں کٹنا چاہیے we make our family friends another to follow proper practices for disposing different kind of waste اور الگ الگ kind ویسٹ کو الگ الگ type سے dispose کرنا چاہیے میں نے بتایا بھی کچھ degradable ہوتا ہے non degradable ہوتا ہے ٹھیک ہے تو biodegradable جو ہوتے ہیں ہاں تو ان کو الگ رکھنا چاہیے اور non biodegradable کو الگ رکھنا چاہیے ایسے الگ الگ کچڑوں کو separate کر کے رکھنا چاہیے جیسے آج کل جو government کی طرف سے وین آتی ہے نیک ہے تو وہ اس میں کیا ہوتا ہے کی الگ الگ compartment دو compartment بنے ہوتے ہیں جس میں ایک سوخہ کچڑا ہوتا ہے ایک میں گیلا کچڑا ہوتا ہے ایک میں kitchen کا کچڑا الگ سے وہ لوگ لیتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا کچڑا الگ سے لیتے ہیں اور کچھ کمپارٹمنٹ ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم پلاسٹک والے کچڑے کو الگ رکھتے ہیں تو اس ٹائپ سے ہم کچڑے کو پہلے سے ہی الگ کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اس کا use جو ہے تو بیٹر طریقے سے کر سکتے ہیں جو organic waste ہوتا ہے جیسے کی kitchen سے نکلے ہوئے کچڑے اس کا ہم خاد بنانے میں use کر سکتے ہیں اور کچھ پلاسٹک کا جو کچڑا ہم نے separate کیا ہے اس کا use کیا جاتا ہے کہ ہم اس سے recycle کر سکے کچھ پلاسٹک اور جو پلاسٹک recycle نہیں ہوتی وہ پھر ہمیں الگ کر کے اس کو dispose کرنا پڑتا ہے یا پھر کسی خالی جمین میں فکنا پڑتا ہے تو اس ٹائپ سے garbage کا handling ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب آتے ہیں question answers کی طرف ٹھیک ہے پہلا question ہے what kind of garbage is not converted into composed by the red worms کس ٹائپ کے garbage جو ہیں کمپوز میں convert نہیں ہوتے تو سب سے پہلا answer ہے non biodegradable waste like pieces of synthetic clothes polythene bag broken glass aluminium refers nails broken toys cannot be converted into composed by the red worms تو وہی non biodegradable کی بات کی جیسے ایسی چیز جو composed نہیں ہو پاتے جمین میں وہ جمین کے ساتھ جیسے کوئی ہر چیز جو ہوتی ہے جیسے کی آپ کے vegetable waste جو ہوتے ہیں جمین میں جب اس کو ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ سمیں بعد وہ اپنے آپ مکس ہو جاتی ہے سڑ کے گل کے وہ اپنے آپ مکس ہو جاتی ہیں پر جو پلاسٹک وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں کبھی ویسی کی ویسی ہی رہتی ہیں اگر یہ جمین میں ڈالی ہے تو ویسی کی ویسی ہی رہیں گی یہ مکس ہوں گی ہی نہیں ٹھیک ہے اسی لئے سب سے بڑی problem یہ ہی ہوتی ہیں اس کا کم سے کم use کرنا چاہیے ٹھیک ہے سنتھیٹک cloth ہو گئے پولیتھین کے بیگ ہو گئے broken glass ہو گئے aluminium ہو گئے یہ سارے چیز non biodegradable ہوتے ہیں اور یہ earthworm جو ہے انہیں کمپوسٹ میں convert نہیں کر سکتے beside redworm there are اب دوسرا question have you seen any other organism beside redworm in your pit if yes try to find out redworm کے علاوہ اور کون کونسی چیز آپ نے دیکھی ہے آپ نے دیکھی ہے آپ کے اپنے گڑھوں میں کون کونسی چیز دیکھی ہے small blood bug flies mold and small insects ایٹی سی اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں بھی آپ نے گڑھوں میں دیکھی ہوں گی یا جمین میں دیکھی ہوں گی جہاں پہ آپ نے waste وغیرہ پھیکا ہوا تھا مٹی میں دوسرا question is garbage disposal the responsibility only of the government a اور b is the possible to reduce problems relating to disposal of garbage ٹھیک ہے تو کیا disposal of garbage صرف government کی responsibility ہے نہیں یہ غلط بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف government کی responsibility answer to دیکھئے garbage disposal is a responsibility of every citizen ہم سب کی جمع داری ہے garbage کا disposal کرنا if we continue to generate much garbage the spreading disease will increase at large scale اور ہم زیادہ garbage produce کریں گے تو زیادہ بیماریاں بڑھیں گی non-biodigradable degradable degradable waste like plastic polybags also harmful factor to environment تو non-biodigradable waste جو ہوتے ہیں وہ environment کو pollute کرتے ہیں we must ensure waste to reduce generation of garbage اسی لئے ہمیں garbage کم سے کم produce کرنا چاہیے whenever possible we must use recyclable material اور جب بھی possible ایسے material کرو جسے recycle کیا جا سکے اب دوسرا ہے b ہے is it possible to reduce the problems related to disposal of garbage disposal of garbage related problems کو کم کیا جا سکتا ہے کیا ہاں کم کیا جا سکتا ہے yes it is possible to reduce the problems related to disposal of garbage into large extent we should use those materials which are recyclable and avoid or reduce the use of non-biodigradable materials تو اس کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم ایسی چیز کو use کریں جس سے recycle recycle کیا جا سکتے recycle کیا جا سکے اس سے کیا ہوگا کم سے کم garbage produce ہوگا کیونکہ وہ recycle میں چلا جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسی چیزوں کا use کرنا چاہیے جو سب سے پہلے environment friendly ہو یعنی environment کو نقصان نہ پہنچانے والا ہو ٹھیک ہے اور ہمیں اپنے waste کو الگ الگ کر کے رکھ لینا سے یہ separate کر کے رکھنا سے یہ biodegradable waste کو الگ اور non biodegradable waste کو الگ ٹھیک ہے what do you do with the leftover food at home جو کھانا بستا ہے اس کے ساتھ کیا کرتے ہو we use to feed animals ہم اس کو جانوروں کو کھلا دیتے ہیں ہم if you and your friends are given to choice of eating in a plastic plate or banana leaf plate at a party which one would you prefer پر اگر plastic plate اور بنانا کی پلیٹ میں اگر کھانے کا موقع ملے تو آپ کونس پلیٹ میں کھاؤ گے تو آپ بنانا کی پلیٹ میں کھاؤ گے کیونکہ یہ biodegradable یعنی ڈسپوز ہو سکتی ہے زمین میں اور اس کا use ہم کمپوسٹ میں کر سکتے ہیں لیکن پلاسٹک جو ہے نقصان دائیک ہوتے اسے لئے ہم اس کا use نہیں کرنا چاہیں گے collect pieces of different kinds of paper find out which of these can be recycled ٹھیک ہے الگ الگ پیپر کو collect کیجئے اور بتائیے کونسا recycle کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو most of the paper available in market are recyclable newspaper notebook magazine paper sheet envelope sheet تھی 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 سارے paper جو ہیں لگ بگ لگ بگ جو ہمیں available ہوئے جو ہمیں ملے اس کو recycle کیا جا سکتا ہے جیسے کی newspaper ہوگئی notebook وغیرہ ہوگئی magazine ہوگئی the difference between new sheet or recycle paper is quite clear ٹھیک ہے usually handmade recycled paper is of rough quality تو new sheet or recycled paper میں difference کیا ہوتا یہ پوچھا گیا تھا recycled paper جو ہے rough quality کا دکھائی دے رہا ہے یا دیتا ہے اور new sheet جو ہے وہ اگتم fair اور زیادہ wide دکھائی دیتی ہے collect different kind of packaging material what was the purpose of which each one has used discuss in group packaging material material کو collect اور اس کے بارے میں بتائی different kind of packaging material commonly are cardboard پاکنگ میں کون کونسی چیزیں use ہوتی ہے cardboard use ہوتا ہے آپ نے دیکھاؤ گا نا دپتی وغیرہ use ہوتی ہے ٹھیک ہے plastic bag use ہوتے ہیں wooden box لگڑی کے box use ہوتے ہیں اور جھوٹ کے bag یعنی bore وغیرہ use ہوتے ہیں ٹھیک ہے by reusing the packing material we can reduce packing material ٹھیک ہے packing material جو بھی use ہو رہا ہے اس کو ہم بار بار use کرتے ہیں تو ہم waste اس سے بننے والے waste کو کم کر سکتے ہیں see write a story on how packing increase the amount of garbage اب اس میں ایک story لکھنا ہے کہ جو packing material ہے وہ garbage کیسے بڑھاتا ہے تو آپ دیکھیں دیکھیں کہ سامان جو ہے بہت سارا سامان جو ہے ادھر سے ادھر آتا جاتا رہتا ہے اور اس میں اس کو سب سے پہلے pack کرنا رہتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانے کے لئے تو packing میں جو بھی سامان لگتے ہیں وہ سارے packing material کہہ جاتے ہیں اور یہ سارے جب دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں تو سامان receive کرنے والا یہ ساری packing material کو نکال کے فیک دیتا ہے کیونکہ اس کے کام کے پیکنگ material تو نہیں ہے اس کے کام کی چیز کیا ہے اس کے اندر جو ہے تو وہ اندر کی چیز رکھ لیتا ہے اور پیکنگ ویسٹ جو ہے اس کو فیک دیتا ہے تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو ایک سٹوری لکھنی ہے the basic purpose of packaging is to protect the product from tempering or maintain its freshness تو product کو سرکشت رکھنے کے لئے packing material use کیا جاتا ہے packing material is used to beautify the boxes and make them look attractive on the shelves packing material use اس لئے بھی کیا جاتا ہے کہ چیزیں جو ہیں زیادہ اچھی لگے unfortunately a large volume of packing material goes waste and throws into dust bean اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے یہی packing material جو ہے dust bean میں چلا جاتا ہے یعنی کچھرے میں fake دیا جاتا ہے for example in most of the places the dust bean are full of chips and biscuit wrappers اس کے لئے آپ بہت ساری جگہ پہ آپ دیکھیں گے کچھ dust bean جو ہے صرف biscuit کے پنی اور chips وغیرہ کی پنی جو ہوتی ہیں اسی سے بھرا ہوا ہوتا ہے it is unnecessary increase amount of garbage اور یہی ہے ایک garbage کا ایک reason جس کی وجہ سے garbage بڑھ رہا ہے it also increase the cost to the product due to unnecessary packing اور اس کی وجہ سے اسی چیز کی cost بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کو packing کرنے میں بھی کچھ نہ کچھ خرچاتا ہوگا we should seriously consider how to reduce unnecessary packing اسی لئے ہمیں unnecessary packing سے بچنا چاہیے اور اس کے لئے کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈنا چاہیے question number six کہتا ہے do you think it is better to use compost instead of chemical fertilizer chemical fertilizer کی جگہ آپ کو compost use کرنا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ صحیح ہے no doubt compost is better option ٹھیک ہے chemical کا use صحیح option ہے sorry compost کا use صحیح option ہے بلکہ chemical fertilizer سے ہمیں بچتے رہنا چاہیے compost is much easier to prepare جو compost ہے وہ آرام سے بنایا جا سکتا ہے بہت easy ہے کمپوسٹ is environment friendly اور کمپوسٹ جو ہوتا ہے وہ environment friendly ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ fertilizer وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہماری health کو نقصان پہنچاتے ہیں environment کو بھی کمپوسٹ does not pollute the environment کمپوسٹ جو ہے environment کو pollute نہیں کرتا کمپوسٹ decomposes biodegradable waste into natural soil it conserves our environment ٹھیک ہے جو تو کمپوسٹ کیسے بنتا ہے biodegradable waste سے ہم کمپوسٹ بنا سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ویسٹ بھی چلا جاتا ہے اور ہمیں خاد بھی مل جاتی ہے تو یہ environment friendly بھی ہو گیا یعنی environment کا ساتھ دینے والا ہو گیا اسی لئے کمپوسٹ کا use ہمیں کرنا چاہیے پر یہ ہو گیا question chapter number 16 کے اور اس کو complete کیجئے اور مجھے just send کیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے